اوریا مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اوریا صاحب ظاہری بات ہے تبدیلی کا سال گیا آسمہ شرازی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ لفظ استعمال کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوزار اٹھارہ سے پہلے ایک ٹویٹ آئی تھی ایک ادارے کے جانب سے جس میں کہا گیا تھا کہ دوزار اٹھارہ جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہوگا لیکن آسمہ صاحب ہے سمجھ دیئے کہ دوزار بائیس جو ہے وہ تبدیلی کا سال جو رہا ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دوز سالوں کے اندر یہ سب سے مختلف اور سب سے تکلیفتے سال گزرا ہے اس سال کے اندر جتنی تبدیلیاں آئی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ دس اپریل دوزار بائیس سے پہلے کا پاکستان اور دس ازار دوزار بائیس کے بعد کا پاکستان دونوں وہ ایک مختلف ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا دس اپریل دوزار بائیس کے بعد عوام جو تھے وہ پچتر سال کی ایک خاص دبیوی نفرت کو لے کے باہر نکلے تھے اور اس کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ کسی سے سنبھلے نہیں نہ معاشی حالات سنبھے ہیں نہ سیاسی حالات سنبھے ہیں اور باقی معاملات تو خیر اس کے تابع ہوتے ہیں وہ معاملات کیسے سنبھل سکتے تھے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے بے شک آپ تربت کے کسی بازار میں کھڑے ہو جائیں یا آپ پسنی میں چلے جائیں یا آپ پنو آقل میں چلے جائیں یا آپ میاں چنو میں چلے جائیں یا اس کے بعد آپ کہیں کو ہاٹ کے کسی سے بازار میں چلے جائیں اور آپ ایک عام آدمی سوال کریں کہ جو گیارہ پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں یہ کیا خود سے ہو گئی تھی عمران خان کے خلاف اور عمران خان اس حد تک ظالم اور جابر تھا کہ ان کو اکٹھا ہونا پڑھا جائے ان کو کسی نے اکٹھا کیا تھا تو پہلے تو آپ کو صاف جواب کہے گا کہ ان کو اکٹھا کیا گیا اور اگر آپ نام پوچھیں گے تو اس کو نام بھی بتا دے گا کہ ان کو کس نے اکٹھا کیا ہے جبکہ آپ وہ نام نہیں لے سکیں گے عام آدمی بازار پہ سڑک پہ گلیوں پہ وہ نام لیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان ساری پارٹیوں کے کسی نہ کسی قسم کے ایجنڈے سے بالکل متنفر ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ جب ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو واقعی ان کا کوئی ایجنڈا ہوتا نہیں اور وہ لوگوں کو کوئی منزل دے نہیں پاتے اس لئے لوگوں کا ان پر اعتبار اور لوگوں کے اعتبار نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ ان کی پرفارمنس بھی اسی ساتھ سے خراب رہی ہے